بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈرز میٹری کلاس ہے بھائی میت کی بک ہے آپ کی ایکسرسائز جو ہے 17.1 جو ہے تو بی کنٹینیو تھی آج اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں لیکن جلدی جلدی کریں گے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور اس کا میں جو پی ڈی ایف ہے پوری ایکسرسائز سال پی ڈی ایف بھی جو ہے اس کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا بہت آسان ہے کچھ مشکل نہیں ہے صرف آنسٹ سی لکھنے اس میں کوئیسن نمبر فور تھا کلاسیفائی دا فالنگ ایس فائنائٹ اور انفائنٹ سیٹ دیکھیں فائنٹ سیٹ وہ ہوتا ہے جس چیز کو ہم گن سکیں اور انفائنٹ وہ ہوتا ہے جس کی گنتی ممکن نہیں ہے وہ ہماری گنتی میں آئی نہیں سکتا جیسے سیٹ آف ایشن کنٹریز ہمیں معلوم ہے ایشن کنٹریز پتا چل سکتی ہے کیونکہ یونیویسٹیز کی بات کی جا رہی ہے تو دنیا میں جتنی بھی میڈیکل یونیویسٹیز ہیں وہ آسانی سے پتا چلائی جا سکتی ہیں اس لیے یہ بھی فائنائٹ سیٹ ہے تھرڈے سیٹ آف آل ریال نمبرز بیٹوین سکس اور نائن اب دیکھیں ریال نمبرز آپ کو معلوم ہے اس میں ریشنل بھی ہوتے ہیں ار ریشنل بھی ہوتے ہیں اور وہ پوائنٹس میں چلتے ہیں دیکھیں اگر سکس کے بعد ہم سیون لیں بیٹوین سیون اور ایٹ آرہا نا اب سیون میں بھی سیون پوائنٹ کے بعد زیرو زیرو ون زیرو ٹو زیرو تھری یہ اتنی کاؤنٹنگ ہے کہ کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوگی تو اس لیے یہ جو ہے ان فائنائٹ سیٹ ہے کیونکہ یہ ریال نمبر ہے ذہن میں رکھیے گا اس میں ڈینومنیٹر نومنیٹر والا بھی سسٹم آئے گا تو اس لیے یہ بہت لینڈی ہوتا چلا جائے گا تو اس لیے یہ جو ہے کاؤنٹیبل نہیں ہے آپ نے نائن کلاس میں یہ فرس چپٹر میں پڑا ہوگا میت میں ہی یاد ہوگا آپ کو ریشنل اور ریشنل نمبر تو اس کی کاؤنٹنگ ہی ممکن نہیں تو اس لیے ان فائنائٹ ہے سیٹ آف آل دا ایون پرائم نمبر تو دیکھیں ایون جو پرائم نمبر ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے ٹو پرائم نمبر تو آپ کو معلوم ہے جو اپنے ٹیبل میں آتے ہیں صرف کسی اور ٹیبل میں نہ آتے ہیں تو ٹو پہلا نمبر ہے ایون بھی ہے اور وہ پرائم بھی ہے اور کوئی بھی نمبر ایسا نہیں ہے جو ایون اور پرائم ہو تو اس لیے فائنائٹ سیٹ ہے سیٹ آف آل آرڈ نمبر لیس دن فائف دیکھیں یہاں اس نے آرڈ نمبر کر دیا لیس دن فائف اب آپ کے ذہن میں تھری اور ون ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں کاؤنٹنگ جو ہے پیچھے جو ہے انٹیجرز میں چلی جائے گی مائنس میں چلی جائے گی پھر مائنس ون مائنس 3 مائنس 5 مائنس یہ سب لیس دن فائف ہے تو یہ بھی کاؤنٹنگ جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوگی یہ چلتی رہے گی تو اس لیے یہ بھی انفائنائٹ سیٹ ہے بس ذہن میں یہ رکھیے گا فائنائٹ وہ ہے جن کو ہم کاؤنٹ کر سکیں اور انفائنائٹ وہ ہے جن کی کاؤنٹنگ ممکن نہیں مشکل ہے بہت قویشن نمبر فائف ہے ایکویلنٹ سیٹ اپراپر سیٹ اور تھری پراپر سیٹ آف دا فالوینگ سیٹ سیٹ دیا ہوئے پہلا ہے پی میں دیے ہوئے ووولز دیا ہوئے اے ای آئی او یو تو سب سے پہلے انہوں نے کہا ایکویلنٹ سیٹ تو دیکھیں ایکویلنٹ سیٹ سمجھ لیں کہ کیا ہوتا ہے two اور more سیٹس are called ایکویلنٹ سیٹ if they have an equal numbers of elements elements equal ہونے چاہیے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ اگر ادھر چار ایلیمنٹس ہیں تو ادھر بھی چار ایلیمنٹس ہیں جیسے اے بی سی ڈی اور ادھر بی سی اے ڈی الگ الگ ہے چلیں یہ تو کاؤنٹ مطلب اے بی سی ایک جیسی تھی تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس وجہ سے یہ equal ہے نہیں اس طرف اے بی سی ڈی ہے تو دوسری طرف ون ٹو تھری فور ہے پھر تیسرے میں دیکھیں ون تھری فائی سیون کی سیریل ہے تو دوسری طرف نائن الیون تھرٹین ففٹین کی ہے کیونکہ فور فور elements ہیں یہاں تک کہ اگر اے بی سی ڈی ای ہو ہی کہلائیں گے یہ ذہن میں رکھیے گا پھر اب ہم نے improper set کیا ہوتا ہے improper set وہی ہوتا ہے جو same set کی طرح اتنے ہی اس میں جو ہیں elements ہوں جیسے اے ای آئی اور یو جیسے ہے تو same یہی set وہی چیز ہو تو یہ improper set ہے proper sets جو ہے اس کے اندر سے جو sets بنتے ہیں ان کے sign ہوتے ہیں میں نے یہاں sign دیئے نہیں آپ کے book میں موجود ہیں جیسے ایک اے ای ہے ای آئی ہے او یو ہے جو بھی آپ تین تین کے دو دو کے sets بنانا چاہیں جو اے کی اندر موجود ہوں وہ اس کے proper sets کہلائیں گے اس کے second جو ہے جو کیوں کا set اس میں natural number ہے x over x یعنی x سے belong کرتا ہے and natural number minus 2 سے لے کر plus 2 تک ہو یعنی آپ کو پتا ہے یہ sign میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ یہاں تک ہونا چاہیے یہ جو greater than کے sign ان کے نیچے بار لگی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ minus 2 بھی موجود ہو اور plus کا 2 بھی موجود ہونا چاہیے تو یہ میں نے نیچے لکھ دیا minus 2 minus 1 zero one two تو یہ ہمارا جو ہے اسی کو ہم improper set کہیں گے ٹھیک ہے اور proper set میں وہی مختلف بنا دیں minus 2 minus 1 one minus 1 zero پھر one two جو بھی اس کے اندر سے آپ بنائیں گے یہ proper set ہے اور equivalent set میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ equivalent set کیا ہوتا ہے وہ آپ سے یہاں پہ مانگا مطلب لکھا تو گیا ہے لیکن اس میں موجود نہیں ہے لیکن اگر آپ بنانا چاہیں تو equivalent set اسی میں سے آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کے آگے آپ وہ اوپر والا ووویلز والا لکھ دیں اور اس کو ووویلز کے سامنے لکھ دیں تو یہ آپ کے equivalent set بھی ہو جائیں گے question number 6 ہے write any two examples of singleton set in set builder form دیکھیں singleton آپ کے بک میں بھی بتایا ہوا ہے پوری definition ہے کہ یہ ایک element کے set کو singleton کہتے ہیں جیسے میں نے last میں دیکھیں 3 اور last میں 4 لکھا ہوا ہے اس لیے کہ جو ہماری یہ builder form ہے builder form آپ پڑھ چکے ہیں یہ ابھی بھی موجود ہے آپ کے سامنے builder form اس میں ایسا نہیں ہے کہ جب ہم اس set کو builder form کو tabular form میں لائیں تو اس میں 3-4 elements آ جائیں نہیں ایک element آنا چاہیے تو یہ آپ کی بک میں ہی بھی یہ example موجود تھی اور آپ کر بھی چکے ہیں تو یہ میں نے ایک لکھا ہے آپ کے سامنے odd number ٹھیک ہے پی کا square is equal to 9 تو odd number ایسا ہونا چاہیے جس کو ہم square کریں تو 9 آئے تو بھائی وہ 3 ہے اسی طرح نیچے میں نے ایک natural number لیا ہے کیا لیا ہے کہ 3 سے بڑا ہو اور 5 سے چھوٹا ہو تو وہ ظاہر ہے 4 ہے ایک ہی element ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سگلٹن set اچھا جی اب اس میں ہے power set of the following sets ہمیں power sets بنانے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑا سا سمجھنے کی ہے دیکھیں اس میں پہلا جو ہے وہ 5, 10, 15 3 elements دی ہوں گے ٹھیک ہے تو پاور پی کا مطلب ہے پاور اور اے تو ہمارا set ہے تو ہم نے لکھ دیا پی پاور set of اے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ equal ہوتا ہے 2 این این چھوٹا نہیں ملا 2 کے اوپر این آتا ہے یہ short form یعنی چھوٹا این ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے numbers تو elements مطلب کتنے ہیں 3 ہیں میں نے نیچے لکھ دیا 2 کے اوپر 3 تو ہم نے اس کو کیسے multiply کرنا ہے آپ کو معلوم ہے یعنی 2 کا cube کیا آتا ہے اب دیکھیں پہلا set ہمیشہ نل set ہوتا ہے پھر اس کے بعد 3وں کو میں نے الگ الگ 5 کا ایک set بنایا پھر 10 کا پھر 15 کا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر 5 کو 10 کے ساتھ 5 کو 15 کے ساتھ پھر 10 کو 15 کے ساتھ اور پھر last میں تینوں کو دوبارہ 5, 10, 15 یعنی جو ہمیں set دیا جائے گا اس کو دوبارہ ہم نے لکھنا ہے تو آپ اس کو count کر لیں یہ 8 set بن گئے اس میں ایک خاص چیز یاد رکھنی ہے arrangement رکھنی ہے یعنی first سے لے کر end کی طرف جانا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا کہ جیسے میں نے ابھی دیکھیں 5, 10 بنایا پھر 5, 15 بنایا تو ہم 10, 5 نہیں بنا سکتے 10 کو 15 کے ساتھ بنا سکتے ہیں 15, 5 نہیں بنا سکتے مطلب آپ کو آگے کی طرف جانا ہے بس یہ اس کی setting ہے اب دیکھیں دوسرے میں جو ہیں انہوں نے ہمیں ایک builder form دی ہوئی تھی جس میں کیا تھا کہ minus 1 سے بڑا ہونا چاہیے اور plus 4 سے چھوٹا ہونے چاہیے آپ کے جو integers ہیں کیونکہ integer z جو sign ہے وہ integers کا ہوتا ہے تو 0, 1, 2, 3 آتے ہیں minus 1 سے بڑا 0 ہے اور 4 سے چھوٹا 3 ہے تو 0, 1, 2, 3 یہ 4 نمبرز ہو گئے تو جب ہم 4 کو لکھیں گے تو 2 4 time multiply کریں گے تو ہمارا answer 16 آیا اس کا مطلب ہمیں 16 set بنانے تو سیم اسی طرح set پھر ہم نے 2, 2 کا بنانا ہے 0, 1, 0, 2, 0, 3 کیونکہ میں نے آپ کو کہا آگے کو جانا ہے پھر 1, 2, 1, 3 پھر اسی طرح 2, 3 اب یہ 2 کے بھی مکمل ہوگی اب 3 کا بنانا ہے کیونکہ یہ 4 نمبر ہیں تو 0, 1, 2, 0, 1, 3 0, 2, 3 اور 1, 2, 3 اور last میں وہی set کو دوبارہ لکھ دیں گے ہمارے 16 set complete ہو گئے last میں find the set which have only two proper sub set تو مطلب کوئی چیز تو دیو ہی نہیں ہے مطلب ہمیں کیا پتا کس کے 2 proper sub set بنانے ہے تو بھائی یہ تو not possible ہے ٹھیک ہے کچھ دیتے تو ہم بنا دیتے 1 proper sub set تو 1 proper sub set کونسا ہوتا ہے singleton کا ہوتا ہے ابھی بات ہوئی تھی ہماری پیچے singleton کا جو بھی ہے جیسے میں نے 3 answer نکالا تھا 4 نکالا تھا وہ single تھے اور set بھی تھے ٹھیک ہو گیا 3 ہے no proper sub set تو کس کا proper sub set نہیں ہوتا جو کہ null set ہوتا ہے ظاہرہ وہ ہے null تو اس کا کیا proper sub set ہوگا تو یہ تو خیر answer لکھنے تھے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئے ہوگا اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو مطلب آپ کمٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ